اسلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیاریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست موگیس اچھا تو جتنی بھی مسکوی کی بچے نکلیں وہ سارے جو ہے میں نے ادھر شفٹ کر دیئے اور گیس کے ساتھ تو میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گیس جو ہے بہت اچھا خیال کرتے ہیں بچوں کا اور بہت ہی ان کو اچھے سے پالتے ہیں مسکوی جو ہے اتنا خیال نہیں کرتی اور اس طرح سے جو ہے کیار نہیں کرتی لیکن یہ بہت اچھا کیار کرتے ہیں تو اور کبھی بھی میں نے فرس ٹائم ان کی نیچے انڈے رکھے تھے جو کہ صحیح بچے نہیں نکلے پھید گیا ہمیشہ میں نے نکلے مسکوی کے ہی پیچھتے سیزن میں بھی میں نے رکھتے ہیں اس زفر بھی انہوں نے بچے نکالے ہیں اور یہ جو کچھ باقی بچے ہیں وہ جو ہے دوسری مسکوی دنے جو دو مسکوی انہوں نے بچے نکالے تھے وہ ان کے ساتھ میں نے ادھر شفٹ کر دی مطلب ان کے ساتھ چھوڑ دیئے تو صبح کا ٹائم میں ان کو روٹی ڈالنے کا ٹائم میں روٹی لے کر رہے ہیں ان کا پانی میں نے چینج کی ہے وہاں برطن میں ویسے تو یہ جاتے ہیں اور وہاں پول جو بنا وہاں اس میں ہاتھ رہتے ہیں سارا دن یہی کام ہوتا ہے ان کا لیکن جو ہے ویسے ادھر ایک سائیڈ پر پانی رکھا ہے چھاؤں پر کیونکہ یہاں روٹی بغیرہ میں ان کو ڈالتا ہوں یہاں کھاتے ہیں دن یہاں بھی پانی پیتے ہیں تو میں ان کو روٹی ڈالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں چھوٹے بچے اور میں زیادہ تر گلی روٹی ڈالتا ہوں اور ایک ٹائم پر جو ہے ان کو فیڈ ڈال رہا ہوں ایک ٹائم پر صحیح ہے تو یہ دیکھیں ان کو بھوک لگی ہوئے اور سارے تیار ہوئے پڑے ہیں بلکل تو ان کو جو ہے ہم روٹی ڈالتے ہیں ادھر نیچے کیٹ کبھی شام کو ڈال دیتا ہوں کبھی جو ہے صبح کی ٹائم ڈالتا ہوں تو کوئی وہ فکس ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے صبح ہی ڈالنی ہے یا شام کو ڈالنی ہے کوئی بھی آپ کو ٹائم جو بہتر لگی جو ہے آپ اس وقت ٹائم ڈال سکتے ہیں کو تو اس طرح روٹی طرف پھیلا کے ڈالیں تاکہ جو ہے سب کھا لیں اور جو بڑا پی ہے اس کو روٹی کھا لیں گے ہمیں برطن میں برطن ہو چکا ہے گندہ پر اس کو نیکس جب دھوئیں گے تو پھیج ہوئے وہ کریں گے اب ان کا اپنا جو برطن تھا وہ پڑا ہے وہ نیچے سے ٹوٹ گسم صراف ہو گیا پانی سے کھڑا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں اس میں نہیں ڈال رہا تو اس میں ڈال رہا ہوں اچھا تو اب جو ہے اس میں ڈال رہا ہوں پانی ڈال رہا ہوں پانی سے آئے گا یہ دیکھیں یہ ہیں کچھ بٹک کے بچے یہ تقریباً جو ہے 21 بچے ہیں اور اور جو ہے پانچ بچے اس طرف ہیں اور کچھ بچے اور نکلنے والے ہیں تو مطلب بہت سارے ہو جائیں گے ماشاءاللہ تو روٹی ڈالنا ضروری ہے روٹی مطلب اب ہم لوگ بھی خود جو ہے روٹی کھاتے ہیں تو جانوروں کے لیے بھی مطلب گندم کی بیچ میں پوری جو ہر چیز چاہی ہوتی ہے ایک جانور کو ایک پرندے کو انسان کو جس کو بھی تو پراپر میں گدار میں ہوتی ہے اور اس سے سماند رہتے ہیں آپ کے پرندے وغیرہ اور ایک اوسرے چیز کے روٹی جو ہے باقی چیزوں کی نسبت جو ہے سستی ملتی ہے اور آپ نے بس اس میں ایک یہی مشکل کام ہے کہ آپ نے اسے بھگو کے رکھنا ہے اور جو ہے ان کو ڈال دینا تو ہمیں رات جو صبح ڈالنے ہوتی ہے وہ رات کو بھگو دیتا ہوں شام کو اور جو ابھی ابھی جاؤں گا یہ جو خالی ہو چکی ہے مطلب یہ بالٹی اس میں بھگوتا ہوتا ہوتا ہوں روٹی کو اور یہاں سے جو ہے باقی ابھی بھگو دوں گا جو شام کو ڈالنے ہوگی تو یہ فیمل ہے اور یہ میل ہے اور یہ دیکھیں اصل میں میل کو عادت ہے اس برطن میں کھانے کی تو آج میں نے جو ہے یہ دوسرا برطن رکھا ہے تو اس لیے ادھر ادھر ہی جو ہے وہ کر رہا ہے اس برطن میں آکر نہیں کھا رہا تو یہ برطن نیچے سے پورا ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں سراخ ہو گئے اس میں سراخ نہیں بالکلی ختم ہو گئے پہلے ان کے پانچ بچے تھے اپنے جو انہوں خود نکال لیں اور باقی جو سولہ بچے ہیں یہ مسکوی کے تھے یہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شیفٹ کر دیا ادھر ان کو تو انہوں نے جو ہے نئے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور یہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں لیکن وہ جو ادھر جو پہلے مرگی کے ساتھ جو پانچ بچے نکلے ہیں وہ نہیں ملاتے وہ آسرکم میں بڑے ہو چکے ہیں اور وہ بچے خود ان سے ڈرتے ہیں دور بھاگتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کو علاق وہ نظر آتا ہے یہ چھوٹے بچے تھے جب بھی آپ نے اگر اس طرح گیز رکھی ہوئی ان کے ساتھ شامل کرنے ہو بچے تو ذرا چھوٹے ہوں ہفتہ دس دن کے ہوں تب آپ مسکوی سے اگر نکلوائے ہوئے ہیں تو ان سے علاق کر کے ان کے ساتھ حمل کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں پھر وہ شامل نہیں ہوتے پھر وہ چون چون کرتے رہیں گے اور دور بھاگتے رہیں گے وہ چیز ہوتی رہے گی تو ان کے ساتھ شامل کرنے کے مقصد صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اچھے سے کیئر کرتے ہیں اب میں اس طرف سے بلکل بیغام ہوں یہاں پہ میں نے بچے چھوڑ دیا نہ کوئی کووہ نہ کوئی بلی کچھ بھی جو ان کو نہیں پکڑ سکتی کوئی بھی نقصان نہیں پہ جاتا کیونکہ یہاں پہ کسی کو پاس آنے ہی نہیں دیتے یہ میل بھی بہت اچھی کیئر کرتا ہے اس کے بعد جو ہے فیمل بھی بچوں کی بہت اچھی کیئر کرتی ہے اور نہ صرف ان جانوروں کو بلکہ کوئی نئے بندہ بھی کوئی بچہ کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آتا ہے تو یہ فیمل حلق ہے فیمل ایسی لڑاکی نہیں یہ میل زیادہ غصے والا ہے ویسے عام دنوں میں لیکن اب جب سے بچے دی ہیں تو فیمل بھی اتنی غصے والی ہو چکی ہے کہ کوئی اگر بچہ یا آدمی بھی آتا ہے تو یہ جو ہے بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور اس کے پیچھے مطلب پر کھول کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے اور نہ ہی کسی گینی فول کو ادھر آنے دیتے ہیں ان کو بھی مارتے ہیں اگر کوئی پاس آئے گی تو غصہ کرتی ہیں یہ کافی زیادہ اور باقی اس چیز کو پترار آپ کو یہ جو ہے درواشروم جو یہ بننا ہے جہاں پہ میں نے بٹھائی تھی ادھر ہی جو ہے بیٹھتے ہیں اور فیمل اور بچے جو ہے وہ آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میل جو ہے دروازے کے بیج میں کھڑا رہتا ہے یا پھر ادھر دروازے کے بیج میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کی کیئر وغیرہ کرتا ہے تو اس چیز سے پہ غم کوئی ڈر نہیں کچھ نہیں وہ کہ ان بچوں کو کوئی نقصان پہنچے گا کیونکہ یہ اچھے سے کیئر کرتے ہیں تو اس لئے میں ہمیشہ ہی جب سے میں نے وہ فرس ٹائم ان سے بچے نکلوائے ہیں ان کی کیئر وغیرہ دیکھئے تو میں نے سب بچوں کو ان کے ساتھ شفٹ کر دیا تاکہ جو ہے مطلب بیغام ہو جائے بندہ کچھ بھی نہیں ابھی مسکوی کے ساتھ رکھنے پڑتے تو ان کیئر میں بند کرنا پڑتا وقت پر کھولنا پڑتا اس طرح کیونکہ کبھی کوئی مرگا مار رہا ہے کبھی جو ہے میل ڈاک جو ہے مسکوی وہ مار رہا ہے کبھی جو ہے کوئی مرگی ماری کبھی گینی فال مار رہے ہیں تو مطلب اس طرح کا یہ چلتا رہتا تھا لیکن اب جب سے ان کے ساتھ ہی ہوئے تو اب اس طرف نہ ان بچوں کو کوئی مار سکتا ہے کیونکہ یہ پاس آنے ہی نہیں دیتے کسی کو کوئی انہیں آت بھی لگائے یہ مجھے یہاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ میل مجھے بھی کٹتا ہے لیکن پھر برداشت کر لیتا ہے کیونکہ میں ان کو روٹی بغیرہ ڈالتا ہوں تو باقی کسی کو برداشت نہیں کرتا اور اس طرح نہیں تو یہ اگر بچہ درہ بھی چون چون کرے گا تو انہوں نے جو ہے سال بھائی تو یہ مجھے اس طرح نہیں کہتے لیکن باقی کوئی بھی آتا ہے گھر سے یا کچھ تو ان کو جو ہے غصہ کرتے ہیں اور مطلب ڈراتے شراتے ہیں صحیح کر کے تو یہ چیز ایک گیز میں کافی اچھی ہے باقی کئی لوگ جو ہے ان کے بچے نکلواتے ہیں وہ چیز کرتے ہیں مطلب اس طرح فارمنگ کے حساب سے جو ہے گیز اتنا فائدہ مند نہیں لیکن جو ہے اس طرح بچوں کو پالنے کے حساب سے گیز جو ہے وہ بہت فائدہ مند اور بہت ہی اچھی کرتا ہے بچوں کی تو اس لیے جو ہے مجھے گیز اس وجہ سے پسند ہے اور میں نے یہ پیر سرویس لی رکھا ہوئے ان کی اپنے بچے میں نے کبھی نہیں نکلوائے اور جو ہے مسکوی کے ہی بچے نکالتا ہوں تو یہ دفعہ سارے ہی میرے پاس وائد مسکوی ہیں اور سارے ہی وائد کے ہی بچے ہیں تو یہ چیز جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کو دکھانا تھا کہ میں نے بچوں کو یہاں بھی شفٹ کر دیا اور یہ جو ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آگیں کون لازمی پیس کریں تاکہ نائی ویڈیو کو نوٹفیکشن ٹائم پر ملتا رہے تو مجھے دیں جازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ